اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب فیصلہ دیا حالی میں رولز اینڈ پروسیجرز کے والے کیس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی ہم بھی یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ لوگوں کی ووٹوں سے بنتی ہے اس کا حق ہے قانون سازی اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے آج اگر عدلیہ بھی پارلیمنٹ کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ اب ہم سیاست میں حصے دار نہیں رہنا چاہتے ہم اسے ہٹ جانا چاہتے ہیں تو یہی تو وہ منزل تھی جس کے لیے ہم کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اب اس سے آگے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک نئے ایکولیبریم کی ضرورت ہے پاکستان کی پجھتر سال کی تاریخ جو ہے وہ اسی کانفلکٹ کا شکار رہی سیاستدان عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے خائف اور ایک دوسرے سے خوف زدہ کہ میرے پیٹھے چھوڑا کون گھومپے گا ہر کوئی پیچھے کی طرف دیکھتا رہا اب جب یہ صورت آگئی کہ سب نے یہ تسلیم کیا کہ ہمیں اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے تو بجائیے کہ یہ تین ادارے کسی عدم تحفظ کے ساتھ چلیں یہ بامی اعتماد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں تاکہ ہم ملک کیے لیے ایک قوت بن سکیں آپ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کے پیچھے نہیں ہے اور آپ اپنے زور پہ واپس آ رہے ہیں آپ اپنے زور پہ الیکشن لڑیں گے اور اپنے زور پہ آپ ٹو تھرڈ مجارٹی بھی لے جائیں لیکن جو آپ کے اپنے کولیگز ہیں وہ آپ کے اس نیریٹیو کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں پاکستان پی بس پارٹی کہتی ہے کہ آپ نے ڈھیل کی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ پنچایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پارٹی اپنے کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو آپ اپنا جو نیریٹیو ہے اپنے کولیگز وہ بھی کنوینی کریں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا ہم اپنے زور بازو کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستانی قوم کی مدد کے ساتھ واپس آئیں گے اس لیے کہ مسلم لیگ نون وہ پارٹی ہے جس کی کارکردگی لوگوں نے گلی گلی محلہ محلہ دیکھی ہوئی ہے سولہ مہینے میں دیکھتے ہیں سولہ مہینوں کو مائنس نہ کریں چھوئی صاحب یہ ہماری کارکردگی نہیں تھی تو کس کی تھی سر یہ ایک کوالیشن گورمنٹ تھی سن لیجے نا باقی وزارتیں بھی تو تھی نا دوسری حکومت ایک براؤڈ بیس تھی کوئی فیصلہ مکیلے نہیں کرتے تھے سب کی مشافرت سے ہوتا تھا دوسری بات یہ کہ جس تباہی میں یہ حکومت ہمیں دی گئی تھی ہماری سولہ مہینے کی تمام اتحادیوں کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا سے بچایا آپ یہ بات تو اپریل بیس سو بائیس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنی وزارت کی پلاننگ منسٹری میں کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کورٹر کا جو ڈیویلپنٹ بجٹ ہے زیرو ریلیز ہو یکم اپریل بیس سو بائیس کو آپ جائیے وزارت خزانہ سے پوچھئے ہیں ہماری حکومت آنے سے پہلے زیرو ریلیز کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آخری کورٹر میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں what does it mean it means کہ انٹرنلی ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے یکم اپریل کو بیس سو بائیس کو ہم انٹرنلی ڈیفالٹ کر چکے تھے اب دنیا ہمارے ایکسٹرنل ڈیفالٹ کا انتظار کر رہی تھی الحمدللہ ہم نے اس کو سب جماعتوں نے مل کر کوشش کی بچایا اس سولہ مہینے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں دیکھئے ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کا کیا مطلب ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ ڈیفالٹ ہو جاتے تو آپ کا جو سٹریٹیجیک پروگرام ہے نیوکلئر پروگرام ہے اس کے اوپر پابندیاں لگنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا پھر یہ جو نو مہی ہے اس کی بھی میں آپ کو اہمیت بتاؤں دیکھئے پاکستان پہ اس وقت جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے جو مسلمان ممالک پہ حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی نیوکلئر دشمنوں کو چپتی ہے اور پہلے انہوں نے دہشتگردی کے ذریعے کوشش کی کہ ناکام ریاست بتائیں پھر دیوالیا کرنی کوشش کی تیسرا حملہ یہ تھا کہ پاکستان کے دو استقصر یہ کہتے تھے کہ بھی آپ فکر نہ کریں پاکستان کی فوج ایک مضبوط ادارہ ہے ایٹم بام کا کنٹرول ان کے پاس ہے لیدا کوئی خطرہ نہیں نو مہی کو کوشش کی گئی کہ اس ادارے میں بغاوت پیدا کی جائے اس ادارے کے ساتھ لوگوں کو لڑا کے دنیا کو یہ میسیج دیا جائے کہ اب وہ فوج جس پر آپ کہتے تھے کہ نیوکلئر صلاحیت محفوظ ہے وہ بھی غیر محفوظ ہو گئی ہے لہٰذا اس ملک کو ڈینیوکلئرائز کرو یہ صرف ان امارتوں پر جو فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں تھا یہ اگر آپ دیپ ڈاؤن دیکھیں تو اس حملے کے جو نتیجہ نکلنا تھا وہ پاکستان کو ایک غیر مستحقم غیر محفوظ ایٹمی صلاحیت کا ملک پیش کرنے کے لیے فوج کے اوپر حملہ کیا گیا تھا جسے پاکستانی قوم نے ناکام بنا دیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ہمیں از دیکھتے ہیں تو آپ پچھلے سولہ مہینے کی کارکرد دیگئے وہ بھی اپنے پرفائل کا حصہ سمجھتے ہیں دیکھیں اس کو اصل میں تو دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو ہماری کارکرد یہ دیکھیں دوزار تیرہ میں ہم آئے دو سب سے بڑے مسئلے جو قوم کے تھے اٹھارہ گھنڈے بجلی نہیں تھی ہر روز خودکش بمبار پڑتا تھا لوگ کہتے تھے جی دہشتگردی اور بجلی مر گئے یہ سب سے بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے دوزار اٹھارہ میں جب ہم نے حکومت چھوڑی آپ کسی سے پوچھتے پاکستان کے دو بڑے مسئلے کون سے ہیں نہ کوئی توانائی کو کہتا نہ کوئی دہشتگردی کو کہتا پوری دنیا ہماری طرف اس کے ساتھ دونے کے لیے آ رہی تھی لیکن ایشو یہ ہے کہ میاں نوازشی صاحب اٹھارہ تک نہیں جاتے وہ یہ کہتے ہیں دوزار تیرہ سے دوزار سترہ تک رمائی کہ ایسے صاحب کے آج صدر صاحب سے ملاقات پی پیٹی آئی کے پہلی مرتبہ ایسران افیشلی انہوں نے ڈیکلیئر کیا راوف حسن صاحب کے امیر نیازی صاحب کے اور انہوں نے صدر صاحب سے درقواست کی کہ آپ الیکشن میں اپنا کردار ادا کریں اور عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے کہا جی ساری پارٹی سے ساتھ رابطہ کریں اور پھر نگران وزیر اطلاع جو ہیں ان کا شفکت محمود ساتھ سے ملاقات ہوں تو ایسے محسوس ہوں جیسے لیول پلئنگ فیلڈ ہو رہی ہے اور لیول پلئنگ فیلڈ ہوگی پھر آپ کو نقصان بہت ہوگی نہیں لیول پلئنگ فیلڈ ہو کوئی نقصان نہیں دیکھئے وہ جو کیا وہ محاور ہے نا کی اس کی میرے قتل کے بعد کی اس نے میرے قتل کے بعد جفاز توبہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پہلے دن سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں تو آپ سسٹم کے اندر کھلے لیکن انہوں نے جو فیشسٹ پولیسیز بنائیں اور پھر ریاست کے ساتھ ٹکرا گیا ہے آپ دیکھئے کہ مارشلہ لگا زیاد صاحب کا تو اس کا نشانہ پیپلز پارٹی بنی کیا پیپلز پارٹی نے کبھی کور کمانڈر آہوس پہ عملہ کیا مشرف صاحب کا مارشلہ لگا اس کا نشانہ ہم بنے ہر قسم کے سختیاں جہلیں کیا کبھی مسلم لیگ نون نے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ عملہ کیا لیکن یہ صرف اقتدار سے علیدہ ہی کیا ہوئے کہ انہوں نے پاکستانی ریاست کو نشانہ بنا دیا نہ صرف یہ کہ نو مہی کیا بلکہ اس وقت پاکستان کی ڈی برینڈنگ کے لیے جو دنیا میں سب سے بڑی منظم کیمپین ہو رہی ہے وہ راہ نہیں کر رہی پاکستان کی کوئی دشمن ایجنسی نہیں کر رہی وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہی ہے امریکہ کے اندر کانگرسمن سینٹرز کے دفتروں کے باہر جا کے ڈیرے ڈالی ہے کہ جی پاکستان کی امداد بند کریں پاکستان کے ویزے بند کریں پاکستان کا ایم ایف کا پروگرام کینسل کریں یہ جو ایک ریاست کے خلاف اس طرح کا رویہ ہے اور جو ایک دامات ہیں یہ تو آج تک کبھی ہم نے نہ دیکھے نہ سنے ریاست ہم سب کی سیاست سے بڑی ہے ہم وزیر آزم بنے وزیر بنے ام این اے بنے نہ بنے سو دفعہ ہمارے یہ عدے پاکستان کی ریاست پر قربان ہیں ٹیک لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو موقع نہیں ملنا چاہیے سر کہ وہ الیکشن لڑیں وہ پاہر آئیں وہ ووٹ مانگیں اپنے امیدوار کھڑے گئے دیکھئے انہوں نے کیونکہ آپ نے دوزہ اٹھارہ میں نے تاج کو نہیں مانا تھا اب پی ٹی آئی نہیں تسلیم کرے گی تو پھر وہی سرکر مانا تھا آپ دیکھئے ایپلز ان اورنجز کو کمپیر نہیں کر سکتے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دوزہ سترہ اٹھارہ میں جو کوئی بھی ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی ہم نے اس کے خلاف پاکستان کی ریاست پہ چڑھائی نہیں کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ دنیا کی کوئی جمہوریت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس طرح ریاست کو انڈرمائن کریں امریکہ نے کیا ان لوگوں کو ماف کر دی ہے جنہوں نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کی تھی ابھی یہ حالی میں اٹھارہ اٹھارہ سال سزا ہوئی ہے انہیں حالی میں ہوئی ہے سر ادھر صدا نہیں ہو رہی ادھر جو استحقام پاکستان پارٹی میں چلا جائے یا وہ کہے کہ میں سیاست اتائی بھو رہا ہوں پارٹی چھوڑ رہا ہوں وہ اپنے گھر میں چلا جاتے وہ جو لوگ حراست میں ہیں اور جن کے خلاف ثبوت ہیں کہ وہ اس میں تھے ان کے خلاف تو کوئی بڑے بڑے اس وقت سیاست دار نہیں جو لوگ جو لوگ حراست میں ہیں نو مئی کے کیسز کے خلاف اور اس میں فوج نے کسی قسم کی تخصیص نہیں کی خود ایسے لوگ بھی ہیں ایسی شخصیات ہیں جن کے عزیز و اقارب فوج کے اندر سینئر ہودوں پر تھے ان کی بھی ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی ایسی مافی ہوئی ہے کئی سیاسی لوگ بھی گرفتار ہیں ان کیسز میں کسی کی ہم نے نہیں سنا ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ کیا اگر آپ یہ اتنی سنگین چیزوں کو چھوڑ دیں گے کل کو تو کلرکوں کا جلوس نکلے گا وہ کہیں گے ہم بھی ایک چپت مار جائیں کسی فوجی تنصیب پر کسانوں کا نکلے گا اور گاڑی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کہا نکلو باہر یہ بائیس کروڑ لوگوں کا لیڈر جو ہے اس کی قربانی ہو رہی ہے اور یہ نیا پاکستان ہے اور پھر اس کے بعد حقیقی ازادی اگر دیکھئے نا گھر بیٹھے وہاں نہیں اگر ان کا کوئی ثبوت ہوتا کہ جس میں انہوں نے فوج کی کسی تنصیب پر حملہ کیا ہے جیسے لوگوں کو کٹھا کرنا انسائٹ کرنا یہ تو جو law enforcement agencies ہیں ان کے پاس سب کا ریکارڈ ہے اگر ان کا فون دیکھیں اگر کسی کا ثابت ہو جائے اس کا جو فون ڈیٹا ہے کہ یہ وہاں موقع کے اوپر تھا کسی کی ریکارڈنگ ایسی مل جائے یا کسی کی کاروائی مل جائے کہ وہ جلاو گھرا کے اندر تھا مجھے ایسے کئی لوگوں کا پتہ ہے کہ جو بہت اہم جن کے عزیز اکھارے میں ہیں ان کے لیے کوئی ابھی تک گنجائش نہیں نکلی لہٰذا جو لوگ اس طرح کے واقعات میں برائے راست ملوث نہیں تھے وہ ایک الہدہ ہیں لیکن جن لوگوں نے direct section میں حصہ لیا میری اطلاع کے مطابق کبھی تک کسی کو ایسی معافی نہیں ہوئی آپ ایسے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو سنیے گا عثمان ڈار صاحب نے فرح حبیب کے بارے میں انکشاف کیا تھا کہ یہ حاک تھا اور یہ اندر مشوے دیتا تھا کہ جناب یہ اٹیک کرنے چاہیے اور تنصیبات کو جلانا چاہیے اور ان کے اوپر تیس کے قریب مقدمات ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے اگر وہ تحریک اس طرح میں پاکستان پارٹی میں نہ جاتے تو پھر آپ دیکھ لیتے دیکھئے نا ڈرائی کلین مسلم لیگ نون کی نہیں ہو سکتی تھی لفظ آپ نے شروع کیا تھا میں آپ سیرز کروں نا کہ ہم میں سے کس کو اس سارے عمل سے نہیں گزرنا پڑا ہم سب گزریں ہم نے تو کبھی روئی بھی نہیں بلکہ ہم تو اسی سزائے موت کی چکی میں تھے جہاں پہ اب عمران خان صاحب شاید رہ رہے ہوں گے جہاں سے چیخیں آتی ہیں دی ان پہ یہ کر دو پڑا کر دو چھوٹا کر دو ہم نے تو کبھی کوئی ایسی درخواست نہیں کی تھی کمرہ چھوٹا بڑا کرو ہمیں یہ مشین دے دو جو تھا اس حال میں تھے تیس فٹ سے اب ساٹھ فٹ کا کمرہ ہو سائیکل مشین بھی جا رہے ہیں آپ بھی مانگ لیتے ہیں اور وہ دیسی گھر گھی کے کھانے بھی جا رہے ہیں آپ بھی مانگتے ہیں بلکہ میں تو جب پیشیوں پر آتا تھا تو خاص طور پر سوٹ اور ٹائی لگا کے آتا تھا اور ایک دن میرا تفتیشی کہنا لگا کہ سر یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی شادی پر جا رہے ہیں ہم تو آپ کو پیشی پر لے کے جا رہے ہیں میں کہہ ہمارے پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ جو دوں شریکیاں دے جانا ہوئے نا تو ساج بچ کے جائے ہیں بچہ بچے جو دے جا رہا ہے